السلام علیکم میں ہوں نادیا سہر اسلامیٹائری سے آپ سب کو خوشحمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح میرے اپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے اور اس کو شیئر کرنے میں آپ میری مدد ضرور کریں گے آج میں آپ سے ذکر کروں گی کل جہاں پہ ہمارا سفر رکھا تھا وہاں آگے ہم اس سے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار دو عالم میدان جنگ میں مشکین تو بارہ شوال سنتین ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر گوہ عہد میں اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ شوال سنتین ہجری بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے آپ کو بنی نجار میں رہے اور پندرہ شوال کے دن نماز فجر کے وقت عہد میں پہنچے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مرچہ بندی شروع فرمائی حضرت اکاشہ بن محسن اسدی کو لشکر کے میمنا دائیں بازو پر اور حضرت ابو سلمہ بن اسد مخزومی کو میسرہ بائیں بازو پر اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور حضرت سعید بن ابی بکاس کو مقدمہ یعنی کے اگلے حصے پر اور حضرت مقداد بن عمر کو ساقہ پچھلے حصے پر افسر مقرر فرمایا اور صف بندی کے وقت اہت پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوئے ہنین کو جو وادی کنات میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تنگ راستہ جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لئے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو ہمیں چاہیے کہ ہم مغلوب ہوں یا غالب مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں مشکین نے بھی نہائید باقائدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو اور محصرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربیہ تھا اور پورے لشکر کا علم بردار تلہ بن ابو تلہ تھا جو قبیلہ بنی عبددار کا ایک آدمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علم بردار قبیلہ بنی عبددار کا ایک شخص ہے تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مسحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیا جو قبیلہ بنو عبددار سے تعلق رکھتے تھے جنگ کی ابتداء سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشار گاتی ہوئی آگے بڑی جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا لشکر کفار کے سپاہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی چودہ عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھی اور یہ سب آواز ملا کر یہ اشار گاہ رہی تھی ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم کالینوں پر چلنے والیاں ہیں اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے مشکین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لئے نکلا وہ ابو آمیر اسے تھا جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینے والے اس کو راہب کہا کرتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا زمانے جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیل عوض کا سردار تھا اور مدینہ کا مقبول آدمی تھا مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لائے تو یہ شخص جذب حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفارِ قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر امادہ کیا اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انسار کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو میں ابو آمیر راہب ہوں انسار نے چلا کر کہا ہاں ہاں فاسق ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں خدا تجھے زلیل فرمائے ابو آمیر اپنے لئے فاسق کا لف سن کر دل ملا گیا کہنے لگا کہ ہائے افسوس میرے بعد میری قوم بلکل ہی بدل گئی پھر کفارِ قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی اس کے جواب میں انسان نے بھی اس زور کی سنگبازی کی کہ ابو آمیر اور اس کے ساتھ ہی میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے لشکرِ کفار کا علم بردار تلہ بن ابو تلہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہن جائے اس کا یہ گھمن سن کر بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ظلفکار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا اور شیرِ خدا مو پھیر کر وہاں سے ہٹ کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کٹ لیا شیرِ خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے اس بے حیاء کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم آ گئی اس لئے میں نے مو پھیر لیا طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ رجز کا یہ شیر پڑتا ہوا حملہ آور ہوا علم بردار کا فرض ہے کہ نیزے کو خون میں رنگ دے نیزے کو ٹکرا کر ٹوٹ جائیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کے لئے تلوار لے کر نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھربور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑ کی ہڈی کو کارتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور آپ کے مو سے یہ نعرہ نکلا کہ میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں کشت و خون کا بازار کرم ہو گیا حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شیر کندہ تھا کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لئے لپکے مگر یہ فخر و شرف حضرت عبودجانہ رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب میں تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت عبودجانہ کے ہاتھ میں دی وہ یہ احزاز پا کر جوش مسرط میں مز تو بے خود ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے حضرت عبودجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رمال باندھ کر اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہندہ آگئی حضرت عبودجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دے مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے حضرت عبودجانہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی دشمنوں کی صفوں میں گھز گئے اور کفار کا قتلیام شروع کر دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اسی حالت میں سبا غبشانی سامنے آگیا آپ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کا ختمہ کرنے والی عورت کے بچے ٹھہر کہاں جاتا ہے تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ٹھہر ہو گیا میں امید کرتی ہوں کہ میرے آج کا اپیسوٹ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے اپیسوٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سب کو بہت شکریہ اللہ حافظ